اس وقت ہم کھڑے ہیں کیونکہ صاحب کے گاؤں ہے مورا یہ میرا جو ابائی علاقہ ہے وحیر اس کا پہاڑی علاقہ ہے اور ایک بڑی عام چیز آپ سے میں یہاں پر شہر کرنا چاہتا ہوں یہ جو درخت ہے اس وقت جس کے بعد ہم کھڑے ہیں یہ پینو کا درخت ہے اور پنجابی میں اس کو جال کہتے ہیں یہاں کے لوکل زبان کے اندر اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کا جو مسواق ہے وہ بہت زبردست ہے اس کی جڑ کے اندر ہوتا ہے وہ بیسیکلی جو مسواق جو ییلو کندر کا تقریبہ مارکیٹ میں ملتا ہے اس مسواق کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے اور یہ جتنی مسواق مارکیٹ کے اندر اس وقت ہے اویلیبل ان میں سب سے زیادہ فیدے والا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس مسواق کے بارے سے اس کی حمدیت بیان کی ہے ستر بیماریوں کی شفاع ہے اور اس علاقے کا ویسے تو ہر جگہ جہاں بھی یہ پینو کا درخت ہے جال جسے کہتے ہیں اس کے فوائد ہیں لیکن یہ پہاڑی جو ہماری ہے اس کو دیکھ رہے ہیں آپ یہ پہاڑی علاقہ یہ سارے پہاڑ ہیں اس کے ان پہاڑوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑے خزانے جو ہیں وہ رکھے ہیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ نمک ہے اس علاقے کے اندر اس پہاڑی علاقے کے اندر پہاڑوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے نمک رکھے ہیں کہیں کانے نمک کی چونہ ہے اس علاقے کے اندر اور اس علاقے کا جو مسواق ہے وہ اس بھی زیادہ اس کا ٹیسٹ ہے خاص کے ہو کہ زمین جو ہے اس میں نمکیات پائے جاتے ہیں نمک کے چونکہ کانے ہیں یہاں پر پہاڑ کے اندر نمک پائے جاتا ہے تو بہت خاص قسم کا مسواق ہے اس علاقے میں اور یہاں کا شہد جو ہے پہاڑی شہد جو ہے وہ بھی اس علاقے کا بہتی کالٹی والا شہد ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ایک خاصی جو یہاں پاری علاقے میں قید ہوتی ہے ہم اس طرح پنجابی زبان میں چونگاں کہتے ہیں تو یہ سخت گڑوی ہوتی ہے اور یہ شوکر کے مریضوں کے لیے بہت خصوصی اللہ تعالیٰ کی طرح سے ایک نعمت ہے جو وہ بھی زمین پر پیدا ہوتی ہے چونکہ اس وقت موسم نہیں ہے وہ شکریہ گرمی کے موسم کے در تیار ہوتی ہے اس طرح یہ پیلو کا درخت ہے اس کے اوپر پیلو کا ایک پھل لگتا ہے چھوٹ چھوٹے ہوتے ہیں برکل چھوٹے سائز کے ہوتے ہیں اس کو ہم پیلو کہتے ہیں اور وہ بھی گرمی کے موسم میں جا کے لگتا ہے تو یہ پیلو کا جو درخت ہے اس کی جڑ کا مسواق بنتا ہے اور اس مسواق کی تاثیر جو ہے باقی سہر مسواقوں کے مقابلے میں بے مثال ہے اپنی مثال آپ ہے وہ تو اگر آپ کو موقع میں دیں تو آپ پیلو کا مسواق شروع سمان کیجئے بہت بہت شکریہ